اسلام علیکم اور بہترین ویڈیو کے لئے انبوکسنگ ویڈیو ویزل 2021 ایہیف پلے یہ top of the line موڈل ہے اللہ کے فضل کرم سے آپ کے بھائی نے کچھ دن پہلے ابھی بھائی کی ہے یہ if i am not wrong تو یہ پاکستان میں رہتے ہوئے پہلی ویڈیو ہے جو ابھی آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں ہونڈا ویزل 2021 ایہیف پلے موڈل کے اوپر اس سے پہلے کسی نے اس top of the line موڈل پہ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ پاکستان میں یہ بھی تھوڑے یونٹس آئے ہیں اتنے زیادہ یونٹس نہیں آئے تو بھائی کی ویڈیو کو پس ایک لائک تو بنتا ہے نا ویڈیو دیکھتے جائیں آگے اس کے اندر بہت مزے کی چیزیں آپ کو دکھانے والا اسی سال 18 سبتمبر 2021 میں میں نے اپنی آوڈی ایٹرون بیچ دی تھی اور جاتے جاتے اس کی پیاری سی یادے کیپچر کر لی تھی پھر 22 نومبر 2021 یعنی سے آج سے کوئی ایک دو ہفتہ پہلے آگئی میری ہونڈا ویزل 2021 ایہیف پلے موڈل جس سے میں نے ہری دیا سکرین پہ آپ اس کا نمبر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو انسٹاگرام پہ بھی جا کے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ ویزل کی تھرڈ جنریشن ہے جو کہ 2021 میں بھی ریسنٹلی جپان میں لانچ ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے گاڑی کی مکمل واش اینڈ ڈیٹیلنگ کیونکہ جو میں گاڑی گھر لائے تھا تو بہت گندی تھی اس کے بعد گاڑی میں کون سے موڈل آتے ہیں پاکستان میں اور ان کی کیا پرائسیز ہیں اور تیسرے نمبر پہ اس کے جو مکمل فیچرز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا یار یہ تھوڑا سا گراج اپگریڈ کیا تھا اگر تو آپ نے آوڈی ایٹران انبوکسنگ والی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں تو میسیف گراج اپگریڈ ہوا تھا تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے سوچا یار اس بار بھی تھوڑا سا اپگریڈ کر لیتا ہوں اور مجھے ریسنٹلی میرے دوست نے ریکمنٹ کیا کہ یار یہ چیز کروالے یہ کافی ٹائم سیف کرتی ہے اور ذرا اچھی چیز ہے سب سے پہلے تو اس کی فاؤنڈیشن زمین پر بنتی ہے پھر اس پر موٹر لگتی ہے پھر گراری کا وہ ایک پوری پٹی ہی لگتی ہے دروازے کے ساتھ اس میں دو سینسر ساتھ آتے ہیں تاکہ اگر خدا نہ ہستا وہ بچہ بیچ میں آجائے یا آپ پیچ میں کھڑے ہو جائے تو یہ دروازہ در ہی رک جاتا ہے اور پیچھے جانے لگ پڑتا ہے اس کے ساتھ دو ریموٹ ملتے ہیں ایک تو میں نے باہر لٹکایا ہوگا ہے تاکہ میں باہر سے اس کو کھولو ایک میں ہمیشہ گاڑی میں رکھتا ہوں کیچنز کے ساتھ نہیں رکھتا کیونکہ پھر کیچنز کافی بلکی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں نے یو پی ایس بھی ساتھ اپنا لگا دیئے تاکہ ہدا نہ آسا لائٹ چلیجے تو یو پی ایس کی مدد سے میں دروازہ کھول لوں یہ جو ریموٹ ہے اس کو میں نے اس کو وارٹرپروف کور کے اندر اس لئے ڈالا ہے کیونکہ بارش ہو جائے آجگل فاغ بھی ہے تو یہ مجھے ڈر تھا ریموٹ کے اندر نہ نمی چلیجے یہ موٹر والا سسٹم تھوڑا باہرموٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اس کے علاوہ میں نے گراج میں اپنا جو وارٹر فیلٹر تھا اس کو تھوڑا اپگریٹ کیا ہے پہلے سنگل آر او فیلٹر تھا میں نے دبل آر او فیلٹر کر لیا ہے اس میں یہ فائدہ ہویا کہ میرا جو پانی پہلے 50 تی ڈی ایس آتا تھا وہ آلموست 3 تی ڈی ایس ہو گیا ہے یعنی کہ گاڑی دونے کے بعد آپ کو ڈرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو ڈرائی کرنا تو آپ کر بھی سکتے ہو ویزیل زیادہ تر پاکستان میں 0 میٹر ہی آتی ہیں یا 500 کلومیٹر چلی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ میرے والی ہے انڈرائپنگ کا اتنا حاصل اس میں کوئی کام نہیں جیسے انڈرائپنگ میں نے اپنی سپورٹیج آلویل ڈرائی پالی ویڈیو میں کی تھی نا وہ آپ بھی جا کے دیکھیں گے آپ کو بھی بڑا مزا آئے گا گاڑی کیونکہ کراچی سے سیالکٹ مجھے ڈیلیور ہوئی تھی تو آتے ہوئے رستے میں کافی گندی ہوگی تھی سوچا اس کی تھوڑی سی واش اینڈ ڈیٹیلنگ کر لیں ڈیٹیلنگ کرنے اس لیے اتنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ جتنی پولوشن ائر پولوشن وغیرہ ہوتی ہے اس میں ڈرس پارٹیکلز ایون آئل پارٹیکلز بھی بہت ہوتے ہیں جو کہ گاڑی کا پینٹ خراب کر دیتے ہیں اگر تو آپ اس چینل پر نہیں ہے تو شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ کا بھائی اپنی گاڑی ہوت بوش کرتا ہے اور اپنی گاڑی کی ہوت کیر کرتا ہے ساتھ تھوڑا ڈرائیور بھی ہیلپ کراتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی اچھی آپ ہوت کیر کر سکتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بڑے کمال کی اوچینیں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ بسیکلی ایک آئرن سپری ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی پر جتنے آئرن پارٹیکلز چپکے ہوتے ہیں ایون جو آئل پارٹیکلز جو ہوا میں اڑے ہوتے ہیں وہ یہ ملٹ کر دیتا ہے اگر تو آپ کو ڈاک بلیک یا ڈاک پنگ کلر کے پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں تو وہ بیسیکلی اسی سپری نے پینٹ کے اندر سے باہر نکال دی ہیں اب گاڑی کو دوبارہ واش کرنا ہے تارا شیمپو کے ساتھ یہ میرا سب سے پسندیدہ شیمپو ہے یہ میں نے پارک فیلز کے آٹو پارٹس کی ویب سیٹ سے ریدہ تھا اور یہ اس کی بڑی ضبطس فرائگرنس اس سے گاڑی اچھے طریقے سے بھی صاف ہو جاتی ہے کافی دارہ مناسب پرائز کا اور اس فرائگرنس اس کی کمال کی ہے ٹو بکٹ میتھڈ بھی میں بعد میں یوز کرتا ہوں گاڑی دھونے کے لیے اس میں جو ہے نا یہ جو واش میٹ ہوتی ہے اس کو ڈبو دیتا ہوں یہ میں نے کار پرو کمپنی سے بائی گی تھی اس پر اچھی خاصی مجھے ڈیوٹی پڑ گی تھی بعد میں اچھے سے جاگ بنا لی پریشر واشر سے اس کے بعد یہ ذرا آپ اگر اپنی یہ بھی والا واش کریں گے نا ہینڈ واش پہ اگر آپ سار سار کرتے ہیں پریشر واشر کے بعد اس سے کیا ہوتا کہ کارڈی کے اندر سے اچھے طریقے سے جتنی بھی دس پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ باہر آجاتے ہیں ڈیٹیل میں اگر آپ نے واشنگ دیکھنی ہے نا تو جو کیا سپورٹیج کا تھرڈ پارٹ ہے نا میرے چینل پر وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہینڈل ہے جو کہ چھت ساف کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ میں نے آٹو ہپ سے حدیتہ تھا یہ ایمازون سے میں نے جو ہے نا ایک ڈرائی کلوٹھ مگایا تھا درائی کمپنی کا یہ بہت ہی زبدیس قسم کا تولی ہے جو کہ گاڑی کو ڈرائی کرنے کے لیے ہوتا ہے جتر سے ایک دفعہ آپ گزارو نہ سارا آپ پانی کیپچر کر لیتا ہے اور بہت ہی ہائی کوالٹی کا اچھے سائز کا یہ تولی ہے یہ تھوڑا سا کاؤسلی سائٹ پہ آجاتا ہے اب آجاتی ہے فائنلی گاڑی کی ڈیٹیل کرنے کی باری یہ ہے سیرامک ویکس ہے جو پاکستان ڈریکٹ شپ کرتے ہیں یار اصل میں کیا ہوتا ہے نا آپ گاڑی کی ہوت ڈیٹیلنگ کرو نا تو جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا ورکشاپس والے وہ آپ کو ڈراتے ہیں یار آپ حراب کر دو گے گاڑی کو یہ ہو جائے گا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ کمپنی بناتی بھی ڈی آئی وائی پروڈکٹس ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک پیڈ ملتا ہے گاڑی کی اوپر ڈیٹیلنگ کرنے کے لیے ساتھ کچھ کلاؤک ملتے ہیں شائن نکالنے کے لیے لگانے کا طریقہ اتنا سمپل ہے میں نے ہوت کرنے کے بعد ہم نے ڈرائیور کو بھی سکھا دیا تھا بہت سمپل ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس سے آپ کے گاڑی کا پینٹ جو ہے نا ایک سال کے لیے اچھی طرح پروٹیکٹ ہو جاتا ہے اور لاسٹی آٹوہب ڈورٹ پی کے ساتھ میں نے ٹرل بکس کا آئی سیل ان شائن سپریئے ہریدا تھا یہ آپ کے جو الائی ریمز ہوتے ہیں نا اس پر ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتا ہے ایک دفعہ آپ نے سپریئے کرنا ہے اندھین اٹس ڈن ہونڈا ویزل ٹونٹی ٹونٹی من یعنی کہ جو تھرڈ جنریشن ہے یہ جی ڈی ایم کار یعنی کہ جیپنیز منفیکچرٹ کار ہے جو کہ پاکستان میں صرف امپورٹ ہوتی ہے پاکستان اس کو اسیمبل یا منفیکچر نہیں کرتا اس میں جتنے بھی موڈلز آتے ہیں اور ان کی جو بھی ہماری لوکل مارکٹ میں آفٹر ڈیوٹیز ان ٹیکسز جو پرائس ہے وہ آپ کو سکرین کے باٹم میں نظر آ رہی ہے کیونکہ بھی ڈالر بہت فلکچوئٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ گاڑیاں اتنی پاکستان میں آنی رہی ہیں آ رہی ہیں تو وہ بہت ایکسپینسیو ہیں وہ اس جنریشن سے پہلے ہونڈا صرف زیٹ پیکج تک بناتا تھا یا آر ایس ویڈینٹ آتے تھے گاڑیوں میں تو یہ والی جو آپ تھرڈ جنریشن دیکھ رہے ہیں ہونڈا اس میں اس نے زیٹ کے بعد پلے ویڈین بھی بنا دی ہے زیٹ پیکج کے اندر فور ویل ڈرائیو موڈل بھی آتا ہے مگر جو پلے موڈل ہے اس میں صرف فرنٹ ویل ڈرائیو ہی آتا ہے اس میں اس نے کچھ ڈفرنس رکھا ہے پچھلے ویڈین سے جس میں سب سے پہلے تو اس کا پینورامک روف ہے ٹوٹون ایکسٹیریئر ہے ٹوٹون انٹیریئر ہے اور بھی بڑے مزے کی چیزیں آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں ہونڈا کلیریٹی کی طرح اس کا بھی جو ٹوٹون انٹیریئر یہ بیسیکلی باڈی پینٹ نہیں ہے اس میں وائٹ باڈی پینٹ ہے بڑے جو بلیک ہے یہ ہارڈ وائنل لگا ہو ہے اس کے اوپر جو چھت ہے یہ بیسیکلی سارا پینورامک روف ہے اور یہ گلاس ہے وزیل کی پچھلی جنریشن کے کسی بھی موڈل میں پینورامک روف نہیں آیا اور یہ ہمارا مشہور شارک فین انٹینہ اور یہ ہے گاڑی کا کی فاب بڑا سمپل ہے اور بڑا سٹینڈرڈ سا جیسے پہلے آتا تھا اوپر لاک ان لاک اور ساتھ ٹیل گیٹ ریلیس کرنے کا بٹن ہے پیچھے ہونڈا کی سٹینڈرڈ بیجنگ ہے ہائیبریڈ بیجنگ نہیں ہے ایک چھوٹا سا گیوپ اینناؤنس کرتے چلتے ہیں اگر تو آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں آپ بھی یہ ایک وینر ہو سکتے ہیں چھے وینرز چیوز کریں گے جو ان میں سے ایک ایک کیچن آپ کو ملے گا اور آپ نے صرف سبسکرائب کرنے چینل کو اور کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے کہ فارورڈ گیر کتنے ہیں اس میں یعنی کہ فارورڈ گیر کتنے ہیں صرف کمنٹ میں آپ نے یہ لکھنا ہے تو ایک ہفتے کے بعد ہم وینرز چیوز کریں گے اور اس ویڈیو میں ایک اور گیوپے بھی ہے جو آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں یہ جو گاڑی کا ٹوٹون انٹیریئر ہے یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے میں نے زیٹ پیکج گاڑی صرف اس لیے نہیں لی تھی کہ ایک تو اس میں پانورامک روف نہیں تھا اور اس کا انٹیریئر سارا بلیک تھا تو یہ ٹوٹون انٹیریئر تھوڑا سا گاڑی میں ویزیبیلیٹی زیادہ پیدا کرتا ہے فرنٹ سیٹس تھوڑا سا بکٹ شیپ کے اندر ہے جیسے سپورٹیج میں بھی ہوتی تھی سائیڈ کے اوپر لیدر یوز کیا گیا ہے درمیان میں جو ہے نا فیبرک یوز کیا گیا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اس کے درمیان میں ہونڈا نے اپنا کوئی ڈیزائن سا بنایا ہے اور یہ جو سٹیچنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک اورنج کوپر کلر کے اندر ہے جو کہ انہوں نے آگے بھی اورنج کوپر کلر یوز کیا ہے گیئر باکس کے سائیڈ پر یہ بھی جو اورنج ٹچ انہوں نے دیا نا یہ بھی صرف ایہیف پلے کے اندر دیا ہے زیٹ پیکج میں یہاں پہ صرف پیانو بلیک آتا ہے جیسے گیر کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الیکٹرک اور ہائیبریٹ کارز کے اندر پہلے بلو کلر بہت کامن تھا آج کل کوپر کلرز اس کو ریپلیس کر رہے ہیں دروازوں میں بڑا زبادہ سٹوڈون انٹیئر ہے جو کہ دور ہینڈلز کے ساتھ بھی تھوڑا ریزیمبلنس دیتی ہے انٹیئر کے جتنے بھی فیچرز ہیں نا انٹیئنمنٹ سسٹم اور سارا اے سی بغیرہ بہت کمال کا یہ میں آپ کو آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں پہلے باہر سے گاڑی کو فنش کر لیں ٹائرز کی بات کی جائے تو اس میں مشلن کے 18 انچ کی ٹائرز آتے ہیں جو کہ آپ کو ایم جی ایچ ایس میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں 225 50 18 کے بایدہوے مجھے ایلائی ویلز کا ڈیزائن بہت پسند آئے ہیں دور سے گاڑی کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے لو پروفائل ٹائرز لگے ہیں ویزل زیڈ اور ویزل پلے میں یہ والا ڈیزائن آتا ہے جو اس سے چھوٹا پیکیج ہے ایکس پیکیج اس میں ڈیفرنٹ ڈیزائن کر دیتے ہیں اب چلتے ہیں درہا فرنٹ سائیڈ کی طرف فرنٹ میں سب سے بہلے سٹارٹ کرتے ہیں گریل سے ہونڈا کے بیچ کے نیچے ایک کیمرہ ہے جو کہ زیڈ پیکیج میں آپشنل ہے اور پلے پیکیج میں سٹینڈر ہے جو گریل ہے اس کی وہ بیسیکلی باڈی کلر کی اور پلاسٹک کی ہے جو کہ اس کو ای وی ٹائپ لوک بناتی ہے اوپر اس کے ایلیمنیم کی ایک پٹی لگی ہوئی ہے جو کہ اس کی فرنٹ سائیڈ کو چار چاند لگا دیتی ہے آپ کو ہونڈا کے بیچ کی رائٹ سائیڈ پر یہ جو تین کلرز نظر آ رہے ہیں یعنی ریڈ بلو اینڈ وائٹ اور اس کے ساتھ یہ جو ریڈ پٹی ہے یہ ہونڈا کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور صرف پلے ورجن کے اندر آتا ہے اس گاڑی کے جو فرنٹ ہیڈ لائٹس ہیں یہاں پچھلی جنریشن سے بہت ڈیفرنٹ ہیں اوپر ڈی آر ایل ہیں اور آپ پوری ہیڈ لائٹ کی شیپ دیکھیں تو یہ بہت ہی شارپ ہے بیسیکلی اس ہیڈ لائٹ کے ڈیزائن میں یہ جو ڈی آر ایل کا ڈیزائن ہے مجھے بہت پسند آیا ہے کیونکہ میری گاڑی کا کلر ہے پرل وائٹ دن کی روشنی میں جو ڈی آر ایل ہے نا بیسیکلی کافی بلینڈ ہو جاتی ہے باڈی پینٹ کے اندر جب آپ گاڑی کو انلوک کرتے ہونا تو صرف آپ کی ڈی آر ایل آن ہوتی ہے ہیڈ لائٹ صرف رات کے ٹائم جب آپ گاڑی آن کرتے ہونا صرف تب ہی آن ہوتی ہے اب اس کی جو ٹرپل ہیڈ لائٹ ہے اس کے اندر جو درمیان والا بلب ہے وہ بیسیکلی ہائی بیم کے ہے جو سائیڈ والے دو بلب ہیں یہ بیسیکلی لو بیم کے ہیں اگزیکٹی جازے ہونڈا کہتا ہے ہماری آنکھ ہے نا انہوں نے اگزیکٹی اسی ڈیزائن پیٹرن کو فالو کی ہے کہ درمیان میں انہوں نے ہائی بیم دی ہے اگر نیچے فاغلیٹس کے درم دیکھیں تو یہ فائیف سپریٹ ایل ایل ایڈ لائٹس ہیں جو کہ اس کی فاغلیٹ میں ریزیمبل ہو جاتی ہیں اور یہ بھی وائٹ کلر کے اندر اس کی فاغلیٹ now let's start the back side of the car یار مجھے شیپ میں فرنٹ سائیڈ بہت اچھے لگتی ہے back side no doubt بہت پیاری ہے پر جو اس کی ٹیل لائٹس ہیں نا وہ مجھے بہت کمال کی جو میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں بیجنگ میں دیکھا جائے تو وہ ویزیل صرف لکھا ہوا ہے کوئی پلے موڈل یا زیٹ پیکج نہیں لکھا ہوتا سائٹ پہ جو ان کی ٹکنالوجی ہے یہ ہے وہ مینچنڈ ہے پیچھے اور آگے اس کے چار پاکنگ سینسرز ہیں دو ریفلیکٹیوز ہیں پیچھے اب ذرا بات کرتے ہیں اس کی ٹیل لائٹ کی طرف اس کی بریک لائٹس کی طرف یہ ساری LED لائٹ ہے اس میں جو ترننگ سگنل ہے ریورس لائٹ ہے یہ بھی LED ہے جو ہونڈا کا لوگو ہے اس میں بلو سائن ہائیبریڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے جیسے کہ پہلے بھی جنریشنز میں آپ نے دیکھا ہوگا اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ رات کے ٹائم یہ کیسے نظر آتی یہ لائٹ اس کو بار لائٹ کہتے ہیں یعنی کہ مکمل بار ہے LED لائٹ کا یہ فیوچر کارز کو اور EV کارز کا ایک سائن ہے اب جتنی بھی آپ کو نئی جنریشن کی گاڑییں نظر آجتے ہیں ہونڈے سناٹا اس میں بھی انہوں نے ساری بات ہے وہ مکمل ایک باہر بنایا ہے یہ ٹرون میں بھی باہر تھا اور یہ اب کافی کامن ہو جائے گا آئندہ آنے والی ہر کمپنی کی ہر گاڑی کے اندر اور یہ LED لائٹ کا اپنا ہی شہشک ہے اب چلتے ہیں ذرا سائیڈ میررز کی طرف زیٹ پیکج کے اندر جو ہے نا باڈی پینٹ ہی سائیڈ میرر ہوتا ہے پلے موڈل کے اندر جو ہے نا یہ بلاک کلر کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں جو کہ بہت پیارے لگتے ہیں دیکھنے میں آپ سوچتے ہوگے یہ پسینجر سائیڈ میں سائیڈ میرر کے نیچے کیا چیز ہے یہ بسیکلی ایکسٹر میرر ہے جو کہ فرنٹ اور ریئر اگر میں ڈرائیور سائیڈ پہ بیٹھ کے درمیان جو بھی چیز ہونا تو وہ اس میں دکھا دیتا ہے فر ایکسٹر سیفٹی اسی طرح دونوں سائیڈ میررز کے اندر ایلی ڈی ترننگ انڈکیٹر ہے پوٹم کے اندر کیمرا ہے جو کہ گاڑی کے 360 کیمرا کا حصہ ہے اور گاڑی کا جو شیشہ ہے اس کے اندر بلائنڈ سپوٹ اسیسٹ بھی ہے جو اس بلاک کے بعد بلاک آئے گا ویزل اپ گریڈڈ اس میں میں ایک پریکٹیکل اس کے سارے گاڑی کے سینسرز کی بھی ویڈیو بنا کے ڈالوں گا جو کہ آپ کو دیکھنے کا مزا ہی آ جائے گا اگر آپ نے گاڑی کا ٹرنک اوپن کرنا ہے یا ٹیل گیٹ اوپن کرنا ہے جس کے چار طریقے ہیں ایک تو یہ والا بٹن تو با سکتے ہیں جو کہ ٹرنک ریلیز کرنے کا ہے ایک گاڑی کے اندر بٹن ہے ایک ریموٹ پر بٹن بنا ہوئے ہیں تو یہ ہوگے تین طریقے اب چوتھا طریقہ اج کل بہت کامل ہو گیا ساری گاڑیوں میں آ رہا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس کا جو ہونڈا کا لوگو ہے اگزیکٹ اس کے نیچے آپ کیٹ کریں یا لیگ ریز کریں آٹومیٹکلی ٹیل گیٹس کا کھل جائے گا اور اس جنریشن کے اندر آٹو ٹیل گیٹ آیا ہے یار میں نے ایٹرون میں اور سپورٹیج میں دیکھا تھا کہ یہ جو چیز ہے نا جو اس کا موٹر ہے یہ بسیقلی پلاسٹک کی تھی اس کی بات اس کی انہوں نے لوہے کی بنایا ہے یہ لکس ایٹل بیٹ مور سالٹ اب اس کی بڑی مزی کی چیز ہے یار ایک تو سٹینڈڈ بٹن ہے ڈکی باند کرنے کا اور ایک آٹومیٹک بٹن ہے ڈکی باند کرنے کا یہ جو رائٹ سائٹ کے اوپر بٹن ہے یہ آٹو آف ہے اب یہ بڑا زبدست انہوں نے بنایا ہے گرین لائٹ آن ہوگی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پارکنگ سینسز کے جب تک پاس کھڑ ہونا تب تک یہ ڈکی باند نہیں ہوگی جب آپ تین چار فٹ پیچھے ہٹ ہوگے نا تب ڈکی باند ہوگی اس کا انہوں نے فیچر یہ بنایا کہ ان کے اگر آپ گروسری کر کے گھر آئے ہونا پہلے کے کرتے تھے آپ گروسری نکال کر زمین پر رکھتے تھے پھر ڈکی باند کرتے تھے اب آپ یہ بٹن دوباؤ پھر گروسری باہر نکال ہو جیسے آپ پیچھے ہٹ ہوگے ڈکی خود باند ہو جائے گی it saves a lot of time now let's check inside the trunk سب سے پہلے تو آپ کو دو جو ہے نا instead of one آپ کو دو وائٹ LED لائٹس ملتی ہیں جو کہ رات کے ٹائم اچھی خاصی لائٹ بنا دیتی ہیں ڈکی میں اور اس کے ساتھ میں چیز فیل کر رہا تھا کہ یہ جو بوٹ سیپریٹر ہے وہ میری گاڑی کی پیکج میں نہیں مجھے ساتھ ملا شاید ایڈی نہ ہو پیکج میں اور آپ اگر آئیڈ سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے بھائی نے بڑا جو اگلا vlog آ رہا ہے اپگریڈڈ بڑا ہے یہاں پہ بڑی کمال کی چیزیں رکھی ہیں اور یہ مجھے ایٹرون کی یاد کرا رہی تھی یہ کیونکہ ایٹرون میں اگزیکٹلی آئیس ہے تھا یہ در بھی میں نے بڑی کمال کی چیزیں رکھی ہیں اگلے vlog میں وہ بھی آپ انشاءاللہ ہے تو اس میں دیکھنا نیچے جو ہے نا اس کے الاسٹک روپس ہیں اس کے لئے آپ اپنا کوئی بھی اپنی جیکٹ یا کوئی بھی ایسی چیز اڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو رکھنا جائیں اس کے آگے آپ کو شاید نظر نہ آ رہو بڑ بیٹریز ہیں جو کہ اس کے ہائی بریڈ سسٹم کے لئے اور رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو جو گاڑی کی ٹوکٹ ہے وہ مل جاتی ہے لیکس اس میں آپ کو یہ مل جاتا ہے ائر کمپریسر نیچے فلو ایڈ ہے پیچھے جیک ہے ساتھ ایک چھوٹا سا پاؤچ ہے پاؤچ کے اندر اس کے وہ روڈز وغیرہ ہیں پانے وغیرہ ہیں یہاں ویزل کی اس جنریشن کے اندر نہ دو صرف اگلی دو سیٹوں کے اوپر سارے فیچرز انہوں نے دے دی ہیں بھائی پیچھے بھی انہوں نے بڑا مزے گئی چیزیں دیں ہیں سب سے بہلے تو ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ جو آپ کو جالی نظر آ رہی ہے یہ کوئی ایسی کی ہیوانی آن سے آتی ہے یہ بیسیکلی ادھر سے ائر پاس آن کرتی ہے بیٹریز کی طرف تاکہ بیٹریز کو وہ ٹھنڈا رکھ سکے اور اسی کے ساتھ ہم آگے دیکھتے ہیں جو اس کا آم ریسٹ ہے اس کے اندر جو انہیں دو کپ ہولڈرز ہیں اور وہ بھی اچھی بات ہے ہوریزونٹل ہی ہے ورٹیکل نہیں ہے اس میں بازو رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے لائکن آل ایسیو بیز ریئر پیسنجرز کے لیے بھی ایسی بینٹس بنیں ہیں پیچھے اگر آپ بند کرنا چاہو بند بھی کر سکتے ہو پیچھے دو یو ایس بی ٹائپ اے چارجنگ پورٹس ہیں اور اس کے نیچے ایک چھوٹے سائز کا کپ ہولڈر ہے جس میں آپ اپنی کافی یا چھوٹے سائز کا کوئی ڈرنک رکھ سکتے ہو جیسے کہ کار سیٹس کے پیچھے پاکٹ ہوتی ہے اور اس میں ایک اور بڑی مزے کا شش ہے اب تو یہ تو یہ تو ہوگی ایک بڑی سلیف یہ چھوٹی سلیف کی اس چیز کے لیے بیسیکلی اگر آپ پیچھے بیٹھتے ہو اپنے موبائل رکھنا ہے تو ادھر آپ موبائل حرام سے رکھتے ہو یہ تھوڑی ہارڈ سلیف ہے اس میں آپ کو موبائل اوپر سٹے کر لیتا ہے اندر نہیں گستا اندر گرتا نہیں ہے اور یہ بڑی پاکٹ ہے اس میں موبائل تو گر جاتا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ہوتی مین ڈاکومنٹس کے لیے روف کے اوپر چاروں پیسنجر کے لیے ہینڈل بنے ہیں پلے پیکج کے اندر بلیک روف ہوتا ہے جو زیٹ پیکج اور ایکس پیکج اس میں بیج روف ہوتا ہے بہت زبدس جو انہیں سرکولر لائٹس لگائیں ہیں رئیئر پیسنجر کے لیے اور یہ اور بھی بڑا مزا ہے یہ تو میچے اس لیے کرتے ہیں سیٹیں ہیں آپ اس کی جو ڈکی ہے نا یا ٹرنک ہے اس کی سپیس آپ ڈبل کر لو اور اس میں آپ ڈبل سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور وہ سیٹیں ریز کر کے اس کو ریز کرو اور اس کو نیچے سے جو اس کا ہینڈل ہے وہ نیچے کر کے اس کو لاپ کر لو اس سے سپیس تھوڑی اور زیادہ ہو جاتی ہے ٹرنک بلکل نہیں کمپرومائز ہوتا یہاں آپ کو کافی سپیس مل جاتی ہے یہاں پہ آرام سے آپ سائیکل کھڑی کر سکتے ہیں بسیکلی سائیکل رکھنے کے لیے انہیں یہ فیچر بنایا ہے بٹ میں نے کیونکہ اپنا اٹری ڈیوز کاروں آگے میں نے سائیکلنگ کافی کرنی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا بیسیکلی آئی ایس او فکس سینکر جو ہے نا یہ اوپن ہے اس پہ شکر ہے کوئی کور رہی نہ ڈالا ورنہ کور اس امبالنے پڑتے تھے ایٹرون کے اب پینرومک رویف جو ہے نا یہ سنگل پیس آف گلاس ہے درمیان میں ایک بار لگا ہے جو کہ شیشے کو دو ایس او پر سپلٹ کر دیتا ہے بڑھ شیشہ ایک سنگل پیس ہے گرائیبر سائٹ سے منولی شیڈ پیشے کرنا ہوتا ہے اور جو ریئر پیسنجرز وہاں پہ کوئی ہونڈا نے نیا یہ انتر دے دی ہے اس کی سمجھ نہیں ہے ایسے کیا چیز ہی شروع میں اس کو میں نے پھر یہاں سے کھولا اور یہ جو بسیکلی دو پیسیز ہے نا ان کو آپ سنبھال کے پھر سائٹ پہ رکھتے ہو یا ڈکی میں رکھ لو یہ تو تب بھی بندہ لگاتا ہے اگر بچوں کو ساتھ کہیں جانا ہو یا اس کو آپ لگے ہی دیں گے تو میں تو زیادہ لائٹن جائے کرتا ہوں کیابن میں نہ میں نے کبھی سپورٹیج کا نہ ایٹرون کا کبھی میں نے روف بند نہیں کیا تھا اور یہ تھوڑا سا ڈکی کھول کے دیکھو نا تو اپکو تھوڑا ٹیسلا پر ہی رسیمبلنس دیتا ہے یہ اس کا لائٹ ہے اچھی خاصی روشن ہو جاتی ہے کیابن میں ایک تو ٹوڑن انٹیریر سے اور دوسرا زیادہ کیابن لائٹ سے ایز آل جیپنیز کار اس گاڑی کے اندر بھی آپ اپر ایک ہیلے سنٹری ہے دوڑ ہینڈل کے اوپر ہی دو سنسرز ہیں لاک اور انلاک کرنے کے نا لیٹس گو انسائر ان ستارت دا کار رات کے ٹائم کچھ ایسا ڈسپلی ہوتا ہے میٹر میں رائٹ سائٹ پہ انالوگ ہے اور لیٹس سائٹ کے اوپر ایک سکرین ہے لائک ایل سیڈی سکرین ہے اسی طرح جو مین انٹرٹینمنٹ ڈسپلی ہے یہ بھی کافی بڑی سکرین ہے اور اس میں آپ کو کچھ بٹنز ملتے ہیں جس میں ہوم کا بیک کا بٹن ہے وولیوم نوب ہے نیکسٹ اینڈ پریویس ٹریک کے بھی دو بٹنز ہیں جس چیز نے میرا اس گاڑی میں دل جیت لیا تھا وہ تھا اس کا وائرلیس ایپل کار پلی اس سے پہلے سپورٹیج اور ایٹرون میں تار لگانی پڑتی تھی اس میں انہوں نے وائرلیس دیا ہے باٹ انڈرویڈ آٹو جو ہے نا وہ تار والا ہے اب میں نے اس میں ٹونٹی سیکنڈز کے اندر نا جب بھی میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں میرا ایپل کار پلی کنیکٹ ہو جاتا ہے اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ ایپل کار پلی کیا چیز ہے تو وہ گوگل کر لے اس کو لیتا سانی سے وہاں سے سمجھ آ جائے گی کیونکہ یہ کافی بڑا ٹاپک ہے ان شورٹ اگر آپ کو بتاؤنا گوگل میپس یوز کرنے ہو آپ نے آپ کو موبائل پکنڈی کے بجائے آپ کو سکرین میں سارا نظر آ جاتا ہے آپ پہلے ٹکنالوجی کیا ہوتی تھی پہلے گاڑیوں میں آپ کو تار لگانی پڑتی تھی سکرین میلرنگ کرنے کے لیے اور اس میں سب کچھ یا وائر کے ساتھ ہو جاتا ہے یا وائرلیس دی ہو جاتا ہے اب میں ریسنٹی لاہور سے آ رہا تھا وائرلیس ایپل کار پر کہیں بھی سٹک نہیں ہوا ایک جنون ریسٹورنٹ کا کھانا اور ایپل کار پر ایکسپرینس was amazing اس کا جو سٹیرنگ بھیل اس پر بڑے مزے کی کنٹرولز ہے جیسے سب سے پہلے تو یہ ہے ہیٹیٹ سیٹیٹ سٹیرنگ کا بٹان ہے ہیٹنگ جو ہے نا بیسیکلی یہ آپ تیکھ رہے ہیں ہلکا سا ایک کرف پوائنٹ ہے ہلکا سا یہ صرف ان جگوں پر ہیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مین فور پوائنٹ ہیں جہاں سے ہم سٹیرنگ کو پکڑتے ہیں ادھر بھی فیل ہوتا ہے بہت بہت منمم ہے مین ہیٹنگ ادھر فیل ہوتا ہے اور بڑی نارمل منمم سے ہیٹنگ ہوتی ہے یہ تو زیادہ تر آپ اگر دو گھنٹی کی ڈرائیو ہے تو ایک گھنٹہ ہی آن کرتے ہو پھر اس کے بعد اب سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہی سیری کا بٹن ہے جب اوکے یا اوکے گوگل کا اب آپ اس کو دوبار کے رکھتے ہیں تو یہ اس کا ہو جاتا ہے والیم اپ ڈاؤن نیکس ٹریک پلی ٹریک یہ ادھر بھی اس کے بٹنز ہیں پھر اس کے علاوہ یہ جو چیز ہے نا جس طرح کے بھی آپ ہوم کا بٹن دوباتا ہوں تو یہاں سے یہ مینی اوپن ہو جاتا ہے یہ ہے اس کا بتاتا ہے آپ کو گاڑی آپ زیادہ زورتوں انجن پر ڈال رہے ہیں چارجنگ میٹر ساتھ اس کے اس کو اگر آپ سامنے رکھ کے گاڑی سنے ہیں تو آپ پر اچھی ایوریج نکال سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر میں ہوم کا بٹن دوبارہ دوباتا ہوں تو یہ بسیکلی یہ بٹن بھی ہے ٹریک پول بھی ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے نا بسیکلی تو یہ آپ کو بتاتا ہے آپ کی بیٹری کتنی چارج جائے پھر اس کے علاوہ اگر آپ اس کو بیک کرتے ہو کیا گاڑی آپ کو ایوریج دے رہی ہے یہ بھی میں لہور سے آیا تھا تو اس لیے یہ ٹونٹی کے ایوریج دے رہی ہے ٹونٹی سے تھوڑی اوپر ہے اگر میں اسی ٹی میں چلاؤں گا تو یہ ٹونٹی 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 ٹو پائنٹ فائف دے دے گی بیک دیا کے کور منیو اس کے اندر یہ ہے اس کا بسیکلی یہ بتاتا ہے آپ کو کتنی دیر میں آپ نے کتنی ڈرائیف کی ہے اس کا کتاک کیا ہے اس آپ کتاب ہے اور اس میں آپ کو کال ریکارڈز سارے بتاتا ہے اگر آپ کا فون کنیکٹ ہے اس وقت میں نے ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے پھر اس کے علاوہ یہ نیوگیشن ہے یہاں پہ سیڈ بیلٹ بتاتا ہے کوئی کس کس نے باندھی کی نہیں یہ ہونڈا سینسنگ کا ایک ہے دو سینسرز اپنے بند کرتے ہیں یہ والا سینسر ہوتا ہے ریڈار کا کیونکہ موٹر سیکل والے بڑے اچھا جو ہے نا آپ کو سرپرائز دیتے ہیں سڑک پہ دن سیکلی ریئر اپسٹیکل اگر آپ گاری ریورس کر رہے ہو تو یہ چانک بریک مار دیتا ہے اگر پیچھے کچھ چیز ہو اگر بند کرنا چاہو بند کر لو اگر آپ نہیں بند کرو تو یہاں پی مرضی یہ اتنا ایمپورٹن نہیں یہ زیادہ ایمپورٹن ہے سینسر ایک ہے لین اسسٹ کا سینسر ہے بلائنڈ سپورٹ اسسٹ کا سینسر ہے ان سب کی آپ کو بڑے مزے کی اپ گریڈڈ والے ولاغ میں میں نے ویڈیو بتانی ہے یہ پیچھے ریڈار لگا ہے یہ شیشے کے پیچھے ریڈار جو لگا ہے یہاں سے یہ سب یہ کنٹرول جس گاڑی میں ریڈار ہونا اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی آپ نے اگر کروز لگانا ہے تو آپ نے سیمپل یہ بٹن دبانا ہے اور آپ نے سیٹ کر دینا آپ اس بٹن کو دبا دو یہ لین اسسٹ کا بٹن ہے آپ کی گاڑی جو ہوتی ہے ابھی لین کے اندر اندر ہی رہتی ہے تو یہ آپ کی جب آپ اس کو دباتے ہونا تو یہ آپ کی کیا کرتا ہے کہ اگلی گاڑی سے جتنا ڈسٹنس رکھنا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں چھے گاڑیوں کے فاصلے پر ہی آنا تو آپ کی گاڑی سلو ہو جائے تو پھر یہ آپ اس کو در سے سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بیسیکلی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ اس کا آٹو ہیڈ لائٹس بھی ہیں فاغ لائٹس بھی ہیں اس میں اور اشارہ ادھر سے لگتے ہیں اب اس کو یوں پوش کرو اب تو یار یہ کلٹس میں بھی فیچر ہے بڑا زبزر تو یہ ایک اتنی خاص چیز نہیں ہے اس میں ڈپر آپ مارنے کے لیے اس کو آپ اپر دباتے ہوگی ہوں اب میں نے یوں دبایا ہے تو آٹو ہیڈ لائٹ بند ہوگی ایک دباہ پھر سے دبانا ہوگا تو آٹو ہیڈ لائٹ آن ہو جائے گی اس کی گاڑی میں آپ کو پیڈل شیفٹرز ملتے ہیں گیر تو ہوتی نہیں گاڑی میں تو پیڈل شیفٹرز کا کام صرف ای ٹران کی طرح گاڑی میں جو ری جنرے ٹیو بریکنگ ہوتی ہیں بی پالے گیر کے اندر اس کو سٹرون کرنا ہوتا ہے اس کے جو وائپرز ہیں اس میں آپ اس کی سینسٹیوٹی تیز کر سکتے ہو کام کرتے ہو ری جنرے وائپرز یہاں سے کنٹرول کرتے ہو اب ازیل میں رین سنسر تو کوئی نہیں مجھے ملے شاید آپشنل ہوں گے اس کو منوولی اپریٹ کرنا پڑتا ہے سائٹ پہ 360 کیمرا کا بٹن ہے جو کہ بہت اچھی جگہ پر ہے بہت ہی یوسفل ہے اور اس میں یہ ہے کہ ڈبل ٹیپ کرتا ہوں میں بٹن پہ تو سیدھا وہ ٹائرز پہ لے آتا ہے سب سے مزے کی چیز ہے جہدر انہوں نے 360 کیمرا کا بٹن رکھا ہے بیٹ پارکنگ ہے بیٹ ٹرافک میں آپ پسے ہو نہ آپ کو سکرین سے نیزر اٹھانی پڑتی ہے نہ آپ کو دائیں بھائیں ہاتھ کرنا پڑتا ہے سیدھا سٹیڈنگ کے نیچے بٹن ہے سب سے بیس پوزیشن ہے with a very nice click بہت زبادہ سائز کا اور بڑی زبادہ س جگہ پہ انہوں نے یہ ہیزر لائٹ کا بٹن دیا ہے کیونکہ میں ایٹرون سے موو بھو رہا ہوں اس میں بڑی آکورڈ جگہ پہ انہوں نے بٹن دیا ہوا تھا ہیزر لائٹ کا first car in my life with a heated seats functionality I'm really enjoying it سیال کورٹ میں رہتا ہوں بھائی early in the morning of December start ہو گیا 12 تیرے temperature ہوتا ہے heated seats سے ذرا آپ کمر کو صحیح سکون مل جاتا ہے جہاں تک اس کے ایسی کی بات ہے بھائی کمال کا ایسی ہے صحیح بلاسٹنگ ایسی ہے اس میں اگر آٹو دباؤں گا تو جو کلائمٹ ہوگا باؤنے جگہ آٹو میں بھی ایک بڑی مزید کی جید ہے یہ آپ یہ دیکھے گا اور اب لائٹ پیچھے اس کے وائٹ ہے سب کے بٹ اس کی لائٹ چینج ہوتی ہے جس طرح میں تھنڈا کروں گا بلو ہو جے گی گرم کروں گا تو ریڈ ہو جے گی ایک تو اس میں جو انہوں نے ساؤنڈز دیں ہوئی ہیں صحیح کلیکنگ کے بات سنیے گا اب وزیل کے اندر جو ہے نا ڈیول زون کلائمٹ کنٹرول سٹینڈرٹ نہیں ہے آپشنل ہے جیسے میں نے پارک پیلز کی ویب سیٹ پہ زیٹ پیکج کا رویو دیکھ رہا تھا اس گاڑی کے اندر یہ تھا اب ایک بڑی مزید کی چیز انہوں نے اس جنریشن کے ایسی وینٹس کے اندر ڈالی ہے جو ویری رائٹ اور ویری لیفٹ فالے ہیں ان میں آپ کو یہ روٹیٹنگ ڈائل یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ دو اسی وینٹس ہیں اگر آپ اس کو موف کرتے ہو تو یہ آپ کے جو بیک سیٹ پہ پیسنجرز بیٹھے ہیں ان کو ہوا بیجتا ہے آپ کے شولڈرز کے اوپر سے گزار کے اور اگر آپ اس کو موف کر لیتے ہو دوبارہ اسی سائیڈ پہ یہ سائیڈ پہ یہ پہلے تھا تو ہوا آگے سے آنے لگ پڑتی ہے انسٹیٹ آف فرم دس سائیڈ کیونکہ وہاں سے بھی بند ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو کلوز کر دیتے ہو تو ہوا دونوں وینٹس سے بند ہو جائے گی پھر کہیں سے بھی نہیں ہوا آئے گی کلائمیٹ کنٹرول کے نیچے ایک بڑی زبدرسی پاکٹ بنائی ہے اس میں میں اپنا والٹ رکھتا ہوں اس میں گریپی سرفیس بھی ہے اور اسی کے باہر ہی دو یو ایس بی ٹائپ اے پورٹس ہیں جس میں ایک پاس چارچنگ ہے اور ایک جو ہے نا اس میں انڈرویڈ آٹو کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ وائلیس چارجنگ بھی انہوں نے دیئے گاڑی کے اندر جو کہ میرا سب سے مزے کا فیچر ہے نمبر دو پہ اور یہاں پہ آپ آئی فون انڈرویڈ جو بھی کیو ہے اس پورٹیبل ڈیوائیس کو آپ یہاں پہ چارچ کر سکتے ہو یہاں پہ انہوں نے ایک بڑی مزدہ چیز اور بھی دیئے ہے موبائل رکھا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے اگر آپ بند کرنا چاہو چارجر کو بند بھی کر سکتے ہو بٹن دبا کے ایک چھوٹی سی لائٹ بھی انہوں نے دیئے بڑی مزدہ دار سی جگہ پہ اور یہاں پہ ایک جو ہے نا ساکٹ ہے بھائی سیگرٹ لائٹر لگانے کے لیے دو سٹینڈر کپ کھولٹر ہیں جس میں آپ اپنے ڈرنکس پر رکھ سکتے ہیں بریک ہورڈ کا بٹن ہے الیکٹرک پارکنگ بریک ہے داؤن ہل اسیس پی ہے اس کاری میں پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ڈرائونگ موڈز آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو اس میں تین موڈز آتے ہیں ایک آپ کو نومل ڈرائونگ موڈ ملتا ہے اور ایک سپورس ڈرائونگ ملتا ہے میں تو بھائی اس کو ایکانومی موڈ میں چلاتا ہوں یا ایکو موڈ میں چلاتا ہوں میں نے اس میں میکسیمم جو ایوریج ہے بھی تک اچیف کی ہے وہ ٹونٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ہے اور نورمالی سٹی کے اندر یہ ٹونٹی ٹو دیتی ہے ٹونٹی ٹو پوائنٹ پائیو دیتی ہے اور موٹر ویبے مجھے اس نے صرف ٹونٹی دی تھی اس ہائیبریڈ گاڑی کا یہ فائدہ ہے میرا سولہ سو روپے میں سیالکٹ سے لہور آنا جانا ہوگی ہے اس گاڑی میں گلو باکس بہت زبادہ سائز ہے بہت سب سے جیب بات ہوئی ہے انہیں گلو باکس میں لائٹ نہیں دی یہ وائرلیس چارجر کے اوپر انہیں لائٹ جائے دی ہے مین گلو باکس میں لائٹ نہیں جبکہ ایسیو بیز میں تو آج کل سٹینڈرڈ آ رہی ہے جس لیک کیا سپورٹیج اگزیکٹلی سیم اسی سائز کا اس کا آم ریسٹ ہے آم ریسٹ کے اندر کوئی کول باکس نہیں ہے کوئی یو ایس بی پورٹ نہیں ہے اس میں جو جو چیزیں آپ کے بھائی نے رکھی ہیں جس طرح اس کو آپگریٹ کیا آپ کو مزہ آجے گا ایٹران اپگریٹڈ والا ولاک دیکھنے کا یہاں سب سے مزیگی بات ہی ہے اس کا آم ریسٹ اتنا سوفٹ ہے ایٹران کا سوفٹ تھا نائس پورٹیج کا اتنا سوفٹ تھا اور یہ ہونڈا والے کوئی اپنے فرنیچر کی مور آج کل ساتھ لگا رہے ہیں اس کا مین ہی اتنا ڈیپلی جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہاں دو نوبز اس کے بہت کمال کے ہیں بڑے ہیوی ڈیوٹی ہیں ایلیمنیم کے بنے میں اس کے علاوہ جو اس کے چاروں شیشیں ہیں ڈرائیور سائٹ سے سب ہی آٹومیٹک ہیں اور آٹو ڈاؤن اور آٹو آپ ہیں بگر جو ریئر پیسنجر کے دونوں شیشیں ہیں فولی ڈاؤن نہیں ہوتے تو کلی ٹیک ٹونڈی پرسنٹ رہ جاتے ہیں اور اسی طرح جتنے بھی پیسنجر ہیں ان کے سب ہی شیشیں اگر وہ بھی کنٹرول کرنا چاہیں تو فولی آٹو ہیں آٹو ڈاؤن اور آٹو آپ گاڑی کی ساؤنڈ کولیٹی بہت کمال دی ہے اس میں آپ کو چار ٹویٹرز ملتے ہیں دو اے پیلے پر دو ریئر ڈورز کے اوپر ہیں اور اس طرح چار سپیکرز بھی ہیں گاڑی کے جو کہ ڈورز کے باٹم کے اندہ ہیں سپیکرز کسی برینڈ کے نہیں ہیں سٹینڈر ہونڈا کے اپنی جو سپیکرز ہیں جو گاڑی کا پانچ میں سپیکر ہے جو اس کی انڈرٹینمنٹ سکرین ہے اس کی بلکل بیک سائٹ کے اوپر ہے گاڑی کا جو مین ریڈار ہے وہ یہاں پہ جو اس کا ریئر ویو میرر ہے اس کی بیک سیڈ پر موٹر جو گے لینے سے اس آڈاپٹیو کروز کنٹرول اور ایمرجنسی بریکنگ کو کنٹرول کرتا ہے ہونڈا کلیم کرتا ہے کہ ان کا ریئر ویو میرر جو نا فریم لیس ہے ایٹرون کا جو ہوتا نا وہ اصل فریم لیس تھا اس کا پھر بھی ہلکا سا بیزل ہے سائٹ پہ تو یہ جو ریئر ویو میرر ہے یہ بھی آٹو ڈیمنگ ہے جو روف لائٹس ہیں بسیکلی یہ وائٹ ایلیڈی لائٹس ہیں جو کہ بہت اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے اگر یہ لائٹ کے اندر ہی بٹن دے دیتے سیپریٹ بٹن نہ دے دے لائٹ آن کرنے کا اور یہ جو دو چھوٹی سی لائٹس ہیں یہ بسیکلی اگر آپ رات کو کبھی غور کریں تو ان کی روشنی سیدھا گئر بوکس کے اوپر دیتی ہے اور اسی طرح یہ ایس او ایس کا ایک بٹن ہے ایمرجنسی کالنگ کا یہ بھی جپان میں جیوز ہوتا ہے یہ ہونڈا کال سینٹر کا بٹن ہے یہ بھی صرف جپان میں ہی دونوں بٹنز یوز ہوتے ہیں یہ جو آپ کو میش ٹائپ نظر آلی ہے بسیکلی اٹھا مایکرو فون ہے آپ فون بلوٹو کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کوئی کال کرنی ہوتا ہے یہاں سے آپ کے آواز کہہ چوتی ہے اور جو سن وائزرز ہیں یہ بیسیکلی ان کے اندر میرر بھی دیا گیا ہے دونوں اور ہیلوجن یار بلب دے دی ہیں دونوں نے یہ رات جگہ وائٹ ایلی ڈی لائٹ اور ہیلوجن بلب دے دی ہے کوئی بات نہیں یہ جو سن وائزرز ہیں یہ ایکسٹینٹ بھی ہو جاتے ہیں آپ کوئی چیز دیکھیں ہوں گے بلیک روف کے ساتھ بلیک سن وائزرز کمبھال کے لگ رہے ہیں اور اس گاڑی میں ایک چیز تمہیں بتانا ہی آپ کو بھول گیا بھئی کیونکہ یہاں بھی ائر بیک کا سائن یہاں بھی بتا رہا ہے اس گاڑی میں آٹھ ائر بیکز ہیں سیفٹی فیچر کے حساب سے یہ گاڑی ایٹرون سے بھی آگیا ہے اس میں ایٹرون میں چھے آتے تھے اس میں آٹھ ائر بیکز آتے ہیں اگر آپ گاڑی کی ڈرائیور کے کنٹرولز کے سائٹ پہ آجو جو کے لائک ایسی کے نیچے ہوتے ہیں یہ بوٹ یہاں سے آپ اپن کر سکتے ہو بند کر سکتے ہو یہ وہی جو رڈار کے فیچرز کو آنف کرنے کا بٹن ہے یہ پاکنگ سینسر کا جو ہے نا بٹن ہے اس کو آپ دوباؤ گئے بند ہو جیں گے پاکنگ سینسر اب میں اس کو بسیکلی آن ہی رکھتا ہوں اس کے علاوہ یہ ٹریکشن کنٹرول کا ہے یہ جو ہے نا میں ڈونڈون کے نیٹ پر تھک گیا تھا یہ بٹن پھر میں بعد میں ایک گاڑی کا دیکھا ریو تو سنو ہوتا ہے یہ تو اس کے نیچے ہیٹرز ہوتے ہیں بسیکلی جو اس کو گرم کرتے ہیں اور آپ کے وائپرز پر ریلیز ہو جاتے ہیں اور یہ آٹومیٹکلی ہیٹر پر واپ میں آف ہو جاتا ہے یہ جو ہے نا ہر جیپنیس کار کی طرح وہ پتہ ہے ادھر سے آپ اپنی جو لائٹس کی پوزیشن ہے اپنی لو بین کی جو پوزیشن ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہو آپ پنڈ ڈاؤن کر سکتے ہو مائنر سے دروازہ میں اس کی بڑی مزید کی چیز ہے جو کہ میں نے ایٹرون اور ایم جی ایچ ایس میں بھی دیکھی تھی کہ دروازہ کب ہو کے نیچے کی طرف جاتا ہے گاڑی کی چیزز کے تاکہ اگر چیکر سے بھی گاڑی بڑی ہے نا تو آپ کی جو شلوار یا پینٹ کے پہنچے ہیں نا وہ گندے نہیں ہوتے سیٹیں اس کی مینول ہیں آپ آگے پیچھے مینول ہی کرتے ہیں بس ڈرائیور سیٹ جو نا ہائٹ ایڈجیسٹیبل ہے ہر ایسیو وی کی طرح اس کے اندر بھی تھری وی ایڈجیسمنٹ ہے ٹیلٹن ٹیلیسکوپک سٹیرنگ ویل کی تھکنس پہ اچھی خاص ہے کہ مجھے اس پہ کبر چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی حالانکہ میرا ہاتھ کا جو سائد ہے اس میں مجھے کبر چڑھانا پڑتا ہے بہت اس میں زبادہ ستا ہے تھکنس پسنجر سائٹ کے اوپر یہ ریڈ کلر کا ایک ایس او ایس پرڈک میں نے دیکھا جس کے مجھے سمجھ نہیں ہے کیا چیز ہے میں جب جیپنی سے انگلیش میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جس پر ایکشلی یا فلیئر یعنی کہ اس میں سے آگ کا شولہ یا دعا نکلتا ہے میں سوچا تھا یار کبھی میں یہاں جیپان کی بجائے پاکستان میں جنگل میں گھوم جوں اور میں فلیئر آن کر رہوں اوپر سے ہیلیکوپٹر یا فیئر پن گزرا دوست میں تو یہی سوچنا ہے یار تو یہ تھی ویزل انبوکسنگ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا اب میں نے نمبر پلیٹ تھوڑی بڑی بنوا لی تھی تو میں سوچا بیگرونڈ کے اندر آپ سے بات کرتا جاتا ہوں اور اپنی نمبر پلیٹ ترہا تی پلیس کر لیتا ہوں آپ کے بھائی کو بہت شوک ہے یارا ہارڈویر کی چیزوں کا بھی بڑا سمان ہارڈویر کا بھی کٹھا کیا وکہ جنہوں اس میں بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا تو گیب اوے جو ہے نا ایک ور بھی ہے تھا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کیا تھا جو سیکنڈ گیب اوے ہے اس میں ہم تین ویڈر چیز کریں گے جو بھی ویڈر چیز ہوگا نا اس کو ایلپائن ویڈر کے کسی بھی پرائس میں کوئی بھی بیک چاہیے ہوگا آپ اس کو دے رہے ہیں آپ نے ویڈیو کو اس کے لائک کرنا ہے اور کمینڈ میں بتانا ہے آپ کو اس ویڈیو میں گاری کی کونسی چیز زیادہ پسند آئی یا ویڈیو میں کیا پسند آیا آپ کو سمپلی اپنے کمینڈ میں وہ لکھنا ہے پہلا گیب اوے اور دوسرا گیب اوے سارے بینر سمجھوئے نا ایک ویڈر چیز کریں گے سو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بڑی میند سے ساتھی ویڈیو بنائی ہے جو آپ کے کار انتوزیرس دوست ہیں اگر آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرنے میں بیل آئیکن کو دبا دیں گے تب تک کے لئے اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ